حکومتی دعویہ سرباتوں تک محدود یوٹیلٹی سٹورز پر اشیخ ورنوز کی دستیابی یقینی نہ بنای جاتا کی سکنہر یوٹیلٹی سٹورز سے آٹا چینی غائب ہے یوٹیلٹی سٹورز کے باہر شہریوں کی لمبی کتاریں عوام گھنٹوں انتظار کے باوجود خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائند اللہور نیوز محمد اسامہ سے جی اسامہ بتائیے گا جی بالکل اس وقت میں سکنہر شالہ مار کے علاقے میں ایک یوٹیلٹی سٹورز پر موجود ہوں جہاں پہ عوام کی لمبی کتار لگی ہوئی ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھار سکے یہ پیچھے خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے بزرگ موجود ہیں بچے موجود ہیں جو یوٹیلٹی سٹورز پر جو سبسڈی والی چیزیں ہیں جن پہ حکومت نے سبسڈی دی ہوتی ہے وہ لینے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ حکومت کی جانب سے سستے داموں چیزیں دی جاتی ہیں لیکن یہاں پہ سبسڈیال تھوڑی مختلف ہے جن اشیاء پہ حکومت سبسڈی کا اعلان کرتی ہے یا تو وہ چیزیں سرے سے غائب ہو جاتی ہیں یا ان کی سپلائی اتنی کم ہوتی ہے کہ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ کچھ شہری کچھ سارفین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہاں کے انتظامات کے حوالے سے بتائیے گا یہاں یوٹیلٹی سٹور پہ کیا سہولیات آپ کو موجود ہیں اور انتظامات کیسے ہیں ہمیں تو کوئی سہولت نہیں یہاں نظر آ رہی ہے اٹھا بس مل رہا ہے وہ بھی جار پانچ گھنٹ کے بعد چینی مہنگی ہے کیوں مہنگ ہے ہر چیز مہنگی مل رہی ہے دال باہر سے دو سو بیس روی یہاں دو سو پچھوین جار روپے مل رہی ہے یعنی کہ پینتی چالیس روپے دال کا فرق ہے ہر چیز مہنگی جا جی بالکل جو عوام ہیں جو شہری ہیں وہ حکومت سے شکوا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں جو انتظامات ہیں وہ انتہائی ناکس ہیں دوسری طرف اگر بات کی جائے تو جن اشیاء پہ حکومت نے سبسٹی کا اعلان کیا ہے وہ تقریباً سیرے سے یہاں غائب ہیں ان کی قلت ہے آٹا یہاں بہت کم مل رہا ہے چینی مل ہی نہیں رہی لیکن اس کے باوجود یہاں پہ شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہیں یہاں کتار میں کافی خواتیر موجود ہیں بچے موجود ہیں بزرگ موجود ہیں جو یہاں پہ سبسٹی والی چیزیں ہیں جن پہ حکومت نے کچھ ریلیف دیا ہے وہ چیزیں یہاں لینے پہنچے ہیں لیکن جو شہری ہیں وہ حکومت سے شکوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حکومت سے بہتر انتظامات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں جی